اسلام علیکم میں ہوں ناصر علی چتون اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل کمپیوٹر ایڈوکیشن آج ہمارا لیکچر ٹین ہے چپٹر ون کا سٹوریڈ ڈیوائیسز سٹوریڈ ڈیوائیسز اگر آپ دیکھیں تو سٹوریڈ ڈیوائیسز آپ کے پاس ڈیفرنٹ قسم کی ہوتی ہیں آپ کے کمپیوٹر میں ڈیفرنٹ میڈیاز یوز ہوتے ہیں جو آپ کی انفرمیشن کو سٹور کر سکتے ہیں اور آپ کی جو بھی انسٹرکشنز ہیں فائلز اور فولڈریز کی فارم میں آپ سیف کر سکتے ہیں ان پر اس کو سیکنڈری سٹوریج یا بیکنگ سٹوریج بھی کہا جاتا ہے سیکنڈری سٹوریج اس لیے کہ آپ کی جو مین میموری ہے پرائیمری میموری جس کو آپ پرام جاتے ہو وہ آپ کی ولٹائل ہے اس ویے سے آپ کی سیکنڈری سٹوریج یوز کی جاتی ہے اور یہ بہت ضروری ہوتی آپ کے ڈیٹا کو سیف رکھنے کے لیے ولٹائل کا مطلب آپ اگر جانے تو ولٹائل کے جو جس میں سے ڈیٹا پاور لاؤس پر ڈیٹا بھی لاؤس ہو جائے پاور جب بھی آپ کی اچانک لائٹ چلی گئی تو آپ کا ڈیٹا لاؤس ہو جاتا ہے میموری میں سے مین میموری یا ریم میں سے تو اس لیے آپ کی سیکنڈری سٹوریج یوز کی جاتی ہے آپ کے ڈیٹا کو پرمننٹلی کمپیوٹر پر سیف کروانے کے لیے آپ کے پاس ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں جو ڈیوائس آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ پرمننٹلی اٹیش رہتی ہے آج کل ڈیوز ہو رہی ہے جس کو آپ سولیڈ سٹیٹ ڈرائیو بھی کہتے ہو سس ڈی کہا جاتا ہے اس کو اس کے علاوہ آپ کے پاس کمپیکٹ ڈسک میموری کارڈ اور یوی ایس بیز یہ آپ کی وہ سٹوریج ڈیوائسز ہیں جو پورٹیبل ڈیوائسز ہیں ان کو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ کیری کر سکتے ہو جبکہ ہارڈ ڈسک آپ کی پرمننٹلی کمپیوٹر اندر فکس رہتی ہے ہارڈ ڈسک کے بارے میں بات کرتے ہیں ہارڈ ڈسک آپ کی سیکنڈری سٹوری ڈیوائسز ہے جو آپ کی کمپیوٹر میں پروپرلی فکس کی جاتی ہے اور اس میں ہی آپ اپنا سارا ڈیٹا محفوظ رکھتے ہو ہارڈ ڈسک کو اگر بات کی جائے تو یہ ایک ڈیفرنٹ انفلیکسیبل سرکول ڈسک پہ مبنی ہوتی ہے جن کو آپ پلیٹرز کہتے ہو پلیٹرز سوری پیٹرنز ہو گئے پلیٹرز جو ہیں وہ سٹور کرتے ہیں آپ کا ڈیٹا الیکٹرانیکلی الیکٹرانیکلی اس پہ ڈیٹا سٹور کیا جاتا ہے اور جو بھی آپ کا ڈیٹا ہے انہی پلیٹرز پہ محفوظ رہتا ہے ہارڈ ڈسک آپ کی کمپیوٹر میں سسٹم یونٹ کے اندر لگائی جاتی ہے جو آپ کا سسٹم یونٹ کا باکس ہے اس کے اندر لگائی جاتی ہے اور یہ مدر بورڈ کے ساتھ اس کو ڈیٹا کے لیے مدر بورڈ کے ساتھ اٹیج کیا جاتا ہے اور آپ کو پاور دینے کے لیے اس کو پاور سپلائی کے ساتھ اٹیج کیا جاتا ہے یہ آپ کی فکس ٹائپ آف سٹوریج ہے اس کو آپ نارملی ریپلیس نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس پہ اپریٹنگ سسٹم انسٹال کیا ہوتا ہے جو آپ کے کمپیوٹر کو رن کرنے میں مدد دیتا ہے ہاں اگر دوسرا اپریٹنگ سسٹم انسٹال ہے اور آپ وہ ہارڈ رائیو لگانا چاہتے ہو تو آپ اس پہ لگا سکتے ہو اس کو کنٹیمنٹ سے بچانے کے لیے اس کو پراپرلی سیل کیا جاتا ہے پراپرلی کورڈ ہوتی ہے یہ تاکہ اس میں کوئی ڈسٹ پارٹیکلز سموک پارٹیکلز نہ جائیں تاکہ آپ کا ڈیٹا کریش نہ ہو اگر اس کا ہیڈ کریش ہو جاتا ہے تو ان کنٹیمنٹ کی وجہ سے تو آپ کا ڈیٹا بھی لاؤس ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتی ہے کمپیکٹ ڈسک کمپیکٹ ڈسک آپ کی اس کو آپ سی ڈی بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ فلیٹ راؤنڈ اور پوٹیبل سٹوریج میڈیا میں آپ کا یہ اس کا ڈائی میٹر جو ہے وہ چار اشاریہ سات پانچ انچ ہے اور اس کی موٹائی آپ کے انچ کے بیسویں حصے کی پرابر ہوتی ہے یہ آپ کے ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے لیزر بیم اس کے سائٹس پہ لیزرز ہوتی ہیں اس پہ ڈیٹا کو سٹور کرواتی ہے اور نورملی اس پہ جو ڈیٹا سٹور کیا جاتا ہے وہ سی ڈی پہ سیون ہنڈرڈ ایم بیز میں میکشمم سائز ہے اور ڈی وی ڈیز پہ آپ کی فور پائنٹ سیون فائیو جی بھی سے لے کے گیگا بائٹ سے لے کے سکسٹین گیگا بائٹ تک آپ کے پاس اس پہ لیمٹ ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس آجاتی ہیں میمری کارڈز تو میمری کارڈز کے بارے میں آپ کے پاس یہ الیکٹرونک میمری ہے جو سمال سائز میں آپ کے چھوٹے چھوٹے اس کے کارڈز آتے ہیں نورملی یہ موبائل فونز میں یوز ہوتا ہے اور یہ کمپیوٹر کے ساتھ اگر لگائے جائے تو کمپیوٹر کے ساتھ اس کو سپیشلی ایک سپیشل ڈیوائس ہے جس کو کارڈ ریڈر کہا جاتا ہے جو اس کو کمپیوٹر میں یو ایس بی پورٹ کے تھو ریڈ کرواتا ہے اس کی خاصیت یہ کہ اس میں بغیر پاور کے بھی ڈیٹا رہتا ہے اگر یہ کنیکٹڈ نہ بھی ہو تو آپ اگر اس میں ڈیٹا رکھتے ہیں تو یہ سیو رہے گا اس میں دوسرے کمپیوٹر پر جا ہوئی جس طرح سی ڈی پر سیو رہتا ہے اسی طرح اس پہ بھی سیو رہتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہ یوز ہوتا ہے کیمراز میں فونز میں ڈیفرنٹ ایمپری تھری پلیئرز پہ گیمز کنسولز پہ جہاں پہ صرف گیمز کو پورٹیبلی انسٹال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے آپ کے لیپ ٹاپس میں ڈیٹا کو ٹرانسفر کرنے کے لیے ڈیفرنٹ کاموں کے لیے یوز ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے ہماری یویس بی یا یونیورسل سیریل بس بھی اس کو کہا جاتا ہے اور فلیش ڈرائیب یا پین ڈرائیب بھی کہا جاتا ہے یہ نورملی کلیکٹ ہوتی ہے آپ کے کمپیوٹر میں ملٹیپل یویس بی پورٹس ہوتی ہیں آپ کے کمپیوٹر سے کنیکٹ ہوتی ہے اور کمپیوٹر میں ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کمپیوٹر سے ڈیٹا لینے اور پھر اس کو دوسری جگہ پہ اگر استعمال آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یویس بی کو یوز کرتے ہیں آج کل جو یویس بی یوز استعمال ہو رہی ہے وہ سی ڈیز اور ڈی وی ڈی کی جگہ جو وینڈوز انسٹالیشن میں ڈیفرنٹ سافٹریز کی پیکچز کی انسٹالیشن کے لیے اس کو بوٹیبل بنا کے یوز کیا جاتا ہے تو مختلف کاموں میں آپ کے کچھ وینڈوز میں آپ کے پاسورٹس کو سیو کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے تو ڈیفرنٹ کاموں کے لیے یوز ہوتی ہے تو آج کا لیکچر یہی پہ سامزیر ہوتا ہے اگر آپ کو لیکچر انفرمیٹیو میں لگا ہے تو آپ اس کو لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ